آپ خود دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کیا کیا زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد رمضان پیکج میں انہوں نے کیا کیا لوگوں نے بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا یہ مجرم پورے صوبے کی اور آج یہ آئی ایم ایف کے حکم پہ یہ آئی ایم ایف کی محتاج گورنمنٹ اس وقت رات و رات ایک اور بل لے کے آ رہی ہے جس میں عام کسان پہ یہ ٹیکس لگانے جا رہی ہے ایک عام کسان پہ اس کی بھیڑ بگری پہ ٹیکس لگ رہا ہے اس کے ایک اکڑ پہ ٹیکس لگ رہا ہے جس کسان سے انہوں نے گندم نہیں خریدی اس کسان پہ ٹیکس لگ رہا ہے جس کسان کو انہوں نے زندہ درگور کر دی ہے ہے اس کسان کے انہوں نے ٹیکس لگانے کا جب لے کے آ رہے ہیں ہماری پارٹی اپنے کسان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے کسانوں سے کہ کھڑے ہو جائیں اس ٹک ٹاکر جیلی وزیر اعلیٰ کے خلاف جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس نے اس نے صرف اپنی ٹک ٹاکر ٹیم رکھی ہوئی ہے اور اس ٹک ٹاکر ٹیم کے ذریعے یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سموک کے ذریعے لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے اس نے سکول بند کر دیئے ہیں اس کے پاس دس عرب روپیہ تھا وہ سموک کا آئی دن تک خرچ نہیں ہوا کوئی ایک مجھے ابھی یہ عملی اقدام بتا دیں یہ ہر معاملے میں یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے اس وقت جتنی بڑی شعرات ہی وہ سموک کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جس طرح سموک پہ ناکامی ہوئی جس طرح اس کو گندم کی خریداری پہ ناکامی ہوئی لائن آرڈر پہ ناکامی ہوئی اسی طرح یہ رات و رات ایک ظالمانہ بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج وہ بل لے اور آرہا ادھر اور پندرہ تاریخ کو ان کے آقا پندرہ تاریخ کو ادھر آ رہے ہیں پاکستان میں آئی ایف ایم کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور اس ٹیم نے پندرہ تاریخ کا نوٹس دیا ہے اور اس کے نوٹس کے بعد انہوں نے یہاں سے یہ بل پاس کروانا ہے ہم اس بل کو یکثر نامنظور کرتے ہیں یہ ظلم ہے پنجاب کے لوگوں پہ یہ عام کسان پہ ظلم ہے صرف ایک چیز میں یہ کامیاب ہوئے ہیں یہ کامیاب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں داخل ہونے پہ یہ کامیاب ہوئے ہیں ان کے گھر توڑنے پہ ان کا آئی جی اور ایجنسیز مل کے اس وقت ظلم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ اور ان کے گھروں پہ ان کی بی بیوں پہ اور ان کو انہوں نے ناجیز مقدمات میں فسایا ہوا ہے صرف ایک چیز یہ ٹک ٹوکر حکومت کر رہی ہے کہ اپنے آئی جی اور اپنی پولیس کو پے رول پہ لگایا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کے تمام تر جو الیکٹیبلز ہیں جو لیڈر ہیں ان کو جیل سے نہ نکلنے دے کیا قصور ہے اس وقت آدم سواتی صاحب کا ایک بڑا ستر سالہ شخص ہے ایک بوگس پرچے سے نکلتے ہیں دوسرے میں چلے جاتے ہیں انتظار پنجوتہ کے ساتھ کیا ہوا فوکل پرسن تھے جو ہمارے لیڈر اندر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں میاں محمود الرشید صاحب ہیں اجاز چودری صاحب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں عمر سرفراز چیما صاحب ہیں اور ہزاروں ایسے ہمارے ورکرز ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں بوگس پرچوں میں یہ لے کے بیٹھے ہیں صرف ایک چیز میں یہ ٹک ٹاکر حکومت کامیاب ہوئی ہے اور میں ان سے ایک اور بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو شرم اور حیاء نہیں آتی آپ اجنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ جا رہے ہیں سوڈزر لینڈ اور جوکے پنجاب کی عوام کو سموک میں چھوڑ کے آج آپ کی ایفیشنسی کہاں گئی آج آپ کی گوڈ گورننس کہاں گئی آج آپ کے کہاں گئے وہ ڈیپٹی کمیشنر آج آپ کی انتظامیاں کہاں گئی آج کون لوگ ہیں جو ادھر آ کے کوئی عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں سموک کے لیے پورا پاکستان پورا پنجاب اس وقت جیم ہو چکے سموک کی وجہ سے اور انہی کے سلسلے میں عدلیہ کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کر کے اس کے بعد تائیسویں کی طرف جا رہے ہیں جب ملٹی ٹرائل کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اقدامات کے خلاف عدلیہ کی آزادی کے خلاف جو عدلیہ کی آزادی اس وقت جنہوں نے سلب کر لیا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی اور خان صاحب کے جیلی مقدمات پہ اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم ہو رہے ہیں اور ان کی بیٹ گورنس پہ مہنگائی پہ انشاءاللہ تعالی کال ہمارا ثوابی میں ایک جرگہ ہوئے اور اس میں ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ نومبر میں انشاءاللہ بہت بڑی امکال دیں گے اور نومبر میں دمادم مست کل اندر ہوگا اور وہ اس کال کا ان کو گھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور انشاءاللہ نومبر میں لانگ مارچ اور دھرنے کا بڑا جلد اعلان کیا جائے گا کہ عوان نے آپ کو منڈیٹ دیا تھا کہ عوانوں میں لوگوں کے مسائل پر بات کریں چھتیسویں آئینی ترمیم بھی قبول ہوئی منظور ہوئی تو اس میں بھی صرف آپ کی طرف سے چار ووٹ ڈلے اور وہ بھی اس کے چھتیسویں آئینی ترمیم کے حلاف لیکن یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا کہ آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ پھر بعد میں آپ کسی بھی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بنتے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی ہم امینڈمنٹ دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرمیشن بل پہ ہم نے ٹوئنٹی نائن امینڈمنٹ دین تھی اور ہم نے رات تقریباً آٹھ گھنٹے ہم نے اس پہ بیس کی رات کو انہوں نے بارہ بجے وہ پاس کی اس پہ آج ہم سب سے پہلے رولہ ان کے ساتھ یہ ڈالنے جا رہے ہیں کہ اس کو کومیٹی کے سپورٹ کیا جائے اور ہماری امینڈمنٹ لیں تا کہ کوئی پتہ چلے ان کو یہ تو ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے آئی ایم ایف کا ان کو اوپر سے آرڈر آیا اور اس آرڈر پہ یہ بن لے کے آگئے ہیں ان کی اپنی سوچ تو ہے نہیں ایک بنا بنایا ڈرافٹ ملا ہے اور ہم آخر تک اس ڈرافٹ کی مخالفت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے ہمیں دیکھیں ان کے پاس ایک سو کارڈ عدی اکثریت ہے وہ اپنی عدی اکثریت پہ جو کہ ان کے آقاؤں نے ان کو دی ہے اس عدی اکثریت پہ وہ سارا کچھ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے پنجاب کے اندر دو سال ہو گئے ہیں جی عمام ساتھ دے رہی ہے ہر جگہ پہ عمام نکل رہی ہے یہ تاثر ایک بڑا تاثر ہے کہ آہ عمام نہیں نکلتی میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کون سی ایسی جماعت ہے جس نے لگتار دو سال آہ اتجاج کیا ہو یہ ضرور ہے کسی جگہ پہ زیادہ آ جاتی ہے کسی جگہ پہ کم آ جاتی ہے جب ڈی چوک پچھلی دفعہ ہم گئے چالیس ہزار بندہ تھا لیاقت باغ آپ کو میرے خیال میں آہ یاد ہوگا کہ لیاقت باغ میں پچاس ہزار بندہ کٹھا ہو گیا جس ظلم اور فستائیت میں ایم پی ایز اور ہمارے سٹیک ہولڈرز پنجاب میں پرفارم کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کی تاریخ پہ اس کی مثال پہلے کبھی مل دس آزار بندہ ہمارا جلو میں ہیں جی آئی سلمان اکرم راجہ صاحب ملیں چیرمن صاحب کو کل ہم بھی ملنے جا رہے ہیں فائنل تاریخ کے اعلان چیرمن عمران خان نے دے چیرمن عمران خان کس بیان کے بعد اس بات کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے جب انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں سے ہمیں آہ ملے گا ہمارا حق نوٹ ریلیف میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان نے ریلیف نہیں لینا وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے اور بوگس مقدمات میں چیرمن عمران خان اندر ہیں ان کی بہنیں ان کی وائف بوگس مقدمات میں اندر رہی ہیں تو ہمیں کسی بھی باہر کی حکومت سے نہ کو امید ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے پاکستانیوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے عمران خان کے نام پہ اس میں ووٹ ادھر عمران خان کے نام پہ مانگے میرے خیال میں جی اس وقت عدلیہ اپنے تاریخ ترین دور سے گزر رہی ہے ایک پیررل بینچ بن رہے ہیں یہ مرش اللہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس جبر اور زور کے ذریعے آئی ہے ابھی اس جبر اور زور والوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے کیا نتیجہ نکلے گا شکریہ